موسیقی 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 کے لیے تجاویز تھی وزیراعظم سے خالد مقبول صدیقی کی زرصدارت ایمکی ایم پاکستان کے تین رکنی وف اور جی ڈی اے رہنما صدر الدین راشدی نے بھی ملاقاتیں کی وزیراعظم نے بارش سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ پھلیا وفاق نے کراچی میں تین سو ارب کا پیکج دیا سندھ حکومت نے آٹھ سو ارب رکھے بلاول بھٹو نے کراچی پیکج کو اچھی شروعات قرار دے دیا جیمن پیپلز پارٹی نے کہا ماضی میں سے دوران وطن کارڈ سے مدد کر چکے اب بھی وطن کارڈ اور پاکستان کارڈ سے عوام کی مدد کی جائے کماری کراچی کا ساتھوہ زلا بن گیا نوٹفیکیشن جاری زلا کماری سائٹ بلدیا ماری پور اور کماری سب دیویزنز پر مشتمع ہوگا زلا کماری میں نیا ڈاپٹی کمیشنر اور ایڈمنیسٹریٹر لگایا جائے گا زلا غربی کی حدود بازابتہ طور پر دو حصوں میں تقسیم زلا غربی منگو پیر، کورنگی اور مومن آباد سب دیویزنز پر مشتمع ہوگا مسلم لیگ کے اندر گروپ چاہتا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں اور میاں نواز شریف واپس آ کر برپور سیاسی کمپین سیاسی انگس کھیلیں لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ میاں نواز شریف کو ابھی واپس نہیں آنا نواز شریف ابھی بطن واپس نہیں آئیں گے نائنٹی ٹو نیوز نے یکم ستمبر کو خبر بریک کی نون لیگ نے آج تصدیق کر دی ایسا نقبال کہتے ہیں ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے تو نواز شریف واپس آئیں گے علاج کے متعلق عدالت کو متعلق کر دیا ٹی بی ریپورٹس بھی جمع کروائیں گے شیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا دورہ روس رشین فیڈریشن کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل ویلری گریہ سیمیو سے ملاقات ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو طرف کا ملیٹری تعاون اور باہمی امور پر تباہت لے خیال اور اٹیالین گرام پری میں برطانیہ کے لیوز ہیملٹن نے پول پوزیشن حاصل کر لے ہیملٹن نے فامولا ون کی تعریف میں تیز ترین کالیفائنگ لیب کا ریکارڈ بھی قائم کیا فنلین کے ویلری بوٹاس دوسری سپین کے کارلو سینز جونیر تیسرے نمبر پر رہے بڑا مشکل مرالا تھا اور اس میں بھی اگر ہماری کامیابی ہوئی تو اس کا بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی بنائی ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح کا وہ وائرس پھیل رہی تھی اور جو دنیا میں آپ نے دیکھا تو ہمیں ایک کوارڈنیٹڈ فیصلوں کی ضرورت تھی تو اس میں جو ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ ہم نے بڑی جلدی کمیٹی بنا کے اور پھر ہماری ڈیلی ملتی تھی جو ان سی او سی تھی سب سے ایکسپرٹ سے صوبوں میں ٹوٹل کوارڈنیشن تھی اور ہمارے فیصلے بہتر ہوئے ہم نے ایک اس طرح کی بھی کمیٹی یہ جو لوکسٹ وہ ایک وقت پہ بڑا خطرہ تھا ابھی بھی ابھی بھی پوری طرح وہ خطرہ نہیں گیا لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے فیصلہ کیا اور اب ہم نے اسی پہ فیصلہ کیا کہ پہلے تو کراچی کا مسئلہ لیکن اوورال یہ جو فلڈز ہیں یہ بلوچستان میں بھی ہٹ کی ہیں یہ سندھ کے انٹیریئر میں بری طرح ہٹ کی ہیں یہ سوات میں بھی ڈیمیج ہوا ہے میہ والی جو میرا حلق ہے ادھر بھی اس وقت کافی لوگ مشکل کے اندر ہیں تو اوورال ایک اللہ نے ہمیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہ جو فلڈز آئے ہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا تو اس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پہلے کراچی کا جدر انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی تو پہلے تو کراچی کا ہم جو جو تباہی مچی ہے اور اس کا اسی فلڈ کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے باقی بھی مسئلے ہیں ان سارے مسئلوں کو ہم ایک ہی وقت پر ٹیکل کریں نیگوسیشنز پوری ہمیں چلیں میں پہلے آ جانا تھا لیکن ہم نے پورا جو سٹرکچر بنانا تھا وہ کیسے یہ ایمپلیمنٹ کرنے ہیں جو بھی فیصلے ہیں اس کا سٹرکچر بنانا تھا جس پہ اسی طرح جس طرح ہم نے کرونا کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا تھا اسی طرح کا ایک سٹرکچر بنایا پروفنشل چیف منسٹر کے نیچے اور وہ ہمارا پی سی آئی سی ہوگی جس کا مطلب ہے کہ پروفنشل کوارڈنیشن ان ایمپلیمنٹیشن کمیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم آپ فیصلے کریں گے ان کی ایمپلیمنٹیشن کے اوپر ایک مسلسل کمیٹی چلے گی اس میں سب سٹیک ہورلز ہوں گے اور پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ جو صفائی کرنی ہیں اور یہ جو فلڈز کے اندر ان کی بہت بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی اس طرح کے فلڈز آتے اور کلیمیٹیز ہوتی ہیں تو آرمک ہمیشہ سامنے آتی ہے وہ سب سے آرگنائز ہوتی ہے اس پر سب سے زیادہ کیپبلیٹی ہوتی ہے تو یہ سب اب جو فیصلے ہوں گے یہ ایمپلیمنٹ کرے گی ہماری جو پی سی آئی سی ہے کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے گیارہ سو عرب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں اس میں پروینشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ بھی تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے گیارہ سو عرب روپے اس میں ہم کریں گے کیا 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 چیزیں جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کی ہے مل کے پروینشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی فیڈل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی کے فور کا اور جلدی سے جلدی